بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مضامل بھائی آپ نے مجھے پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت دی موقع دیا اور ہم انشاءاللہ آپ کے مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں آپ کے چینل کے لیے مرین اکمن نایام کے ساتھ جی تو ناظرین پروگرام کے بقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ری سینٹری جو علی پور چٹھا میسپل کمیٹی نے ایک فیملی فیسٹیول اور ثقافتی نمائش کا احتمام کیا ہے کہ جو کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ایسا ایونٹ ایسا میگا ایونٹ جو کہ ایک خاص مدد کے بعد لوگوں کو دیکھنے کو ملا اگر یہ کہا جائے کہ پہلے علی پور چٹھا کی ہسٹری میں ایسا پروگرام رونما یا نہیں ہوا تو یہ جھوڑ نہیں ہوگا تو اس کا سہرہ علی پور چٹھا میسپل کمیٹی اور اس کے میمبران کو جاتا ہے تو آئیے رانا صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا اور اتنے بڑا میگا ایونٹ کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ ہم میسپل کمیٹی علی پور چٹھا جو ہے ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا کافی دیر سے چالتا تھا پہلے یوں میں سے سات اپریل کے حوالے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ ٹیکنکل ایشوز آسے آئے کہ ہم وہ نہیں کروا سکے تو ابھی رمضان سے پہلے پہلے ہمارے کوشش تھی کہ ایک اچھا ایونٹ جس سے تمام عوام ہمارے علی پور چٹھا کے شہری جو ہیں اس سے برپورت اپنا انجوائے کر سکے فائدہ اٹھا سکے تو ہمارے دوستوں نے بیٹھ کے پلان کیا تمام ہمارے ممبران حضرات انہ نے شیرمن صاحب کی سربرائی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پروگرام جو ایسا انقاض جو آج تک نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو تھا ہمارے مندر نظر تھی یہ بات کہ علی پور میں کوئی تفریحی مقام پبلک کے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں جا کے وہ اپنا تھوڑا ریلیکس ہو سکیں اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے تھوڑی دیاری کے لیے دور کر کے اپنے زندگی میں تھوڑی تفریح کھولا سکیں جی رانا صاحب یہ چار روزہ جو ثقافتی پروگرام تھا یہ ہمیں تو سارا نظر آیا کہ بہت خوبصورت سٹال لگے ہوئے ہیں بہت زبردست قسم کے جھولے ہیں اور ایک خاص نظم زبط نظر آیا اور کوئی بھی ان چار دنوں میں ایسا ناہشکر واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ سارا اتنا ترتیب سے تھا کہ جیسے اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے اور آپ نے بہت زیادہ اس کو پلان کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا اور قابل تحسین ہیں میرے شہر کے عوام جو ہیں لوگ جنہوں نے اتنے نظر آبت کا مظاہرہ کیا اپنی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری کمیہیں جو رہ گئی ہیں کچھ کوشش کی پہلی دفعہ تھی پہلے کچھ تیربہ ان چیزوں کا نہیں تھا تو کافی ساری کمیہیں جو رہ گئی ہیں اور اگر یہ اچھے طریقے سے چلا ہے تو اس میں میرے ساتھیوں کا میرے قیم کا محضرت کونسلر حضرات کا چرمی صاحب کا ان کے ایک کوشش ہیں اور میرے عوام کا میرے شہر کے عوام کا جذبہ ان کا قابل تحسین کردار ہے یہ یہ چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ایک شہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اچھا رانے صاحب اس میں آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ بہت عرصے بعد دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہ مردوں اور لڑکوں کی بہت بڑی تداد تو موجود تھی لیکن میں نے جب یہ دیکھا میں اس ایونٹ کو کیونکہ کور کر رہا تھا اور اس کے ہائی لیٹس انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں ہے بیک سکرین پہ کہ وہاں پہ عورتوں کی اور بچوں کی بہت بڑی تداد تھی اور یہ علی پر کی ہسٹری میں پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ پہ اکٹھا کسی پروگرم کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی ناکھوچگوار واقعہ نہیں ہوا ہے تو یہ کیا آپ کے اس طرح سے جسر تھا جیسے آپ نے بابا گروپ کو لے کے آئے یہ بہت ہمارا ثقافتی رنگ تھا تو یہ کس کا ایڈیا تھا یہ بابا گروپ بڑا زبردست اس کو پذیرہ ملی ہے آپ نے جو پہلی بات کی کہ مرد خواتین اور بچے ان کا کٹھے ہونا ایک جگہ پہ اور ناکھوچگوار واقعہ نہ ہونا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ وہاں پہ موجود تھے ہماری فیملیز وہاں پہ موجود تھی سارے شہر نے اس کو ایک فیملی کی طرح انجوائے کیا ہے اور دوسری بات ایڈیا آپ بابا گروپ کا پوچھ رہے ہیں تو چونکہ چار دن سٹیج ہم نے چلانا تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چاروں دن کے لیے ڈیفرنٹ فنکشنز جو ہونے شام کے لیے وہ ہونے چاہیے ہیں ویسے تو جو ثقافتی نمائش تو سارا دن چل رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا چار دن کے لیدہ لیدہ پروگرام اس میں دوسرا دن جو آرفانہ کلام کے لیے وہ خاص طور پر ہمارے چیئرمن صاحب کا حکم تھا کہ ایک دن اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے مختص کیا اور اس میں بابا گروپ چونکہ میری لمحے یاد تھا کہ وہ نئے نے انڈیا سے اپنا پروگرام کر کے آئے ہیں اور اس ٹیم انٹرنیٹ پہ جو ہے سارے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں ان کی ویڈیوز آئی ایس پی آر کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے تو اس لیے ہم نے انوائٹ کیا تو الحمدللہ آپ کے سامنے لوگوں کا ریسپانس اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے مزید گائیڈ کیجئے کہ اس کے علاوہ جو پہلے دو دن کیونکہ جو لاس دن کا پروگرام ہے وہ تو میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ آپ کا میگا وینٹ تھا ہری دن جس کو لوگوں نے بے حد پیزے رہی ملی لیکن ہم بھی آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بابا گروپ آیا پہلے دن آپ نے کیا ایکٹیویٹی کروائی دوسرے دن کیا ایکٹیویٹی تھی اس کے بارے اور حاصل تو آپ پہ ہمیں بتائیں کہ جو آتش بازی کا آئیڈیا تھا فیصلہ باز سے ان کا تعلق کر ان کی نیال علی پوچٹھا میں تو ہم نے اپنے بجیٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے وہ ایک اچھے فنکار ہے ما شاء اللہ انڈیا میں اپنا لوہ منوا کے آئے تھے ان کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو گیا دوستوں کے توسط سے تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بغیر کسی واوزے کے بغیر کس چیز کے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا پہلے دن انہوں نے اپنے پرفارمنس دی اس کے ساتھ ساتھ محسن عباس خان ہمارے علی پوچٹھا کے لوکل اوبر توسطہ رہا ہے وہ ما شاء اللہ اس نے پرفارمنس کیا اور اس نے لوگوں کو زبردہ سے محسوس کیا اچھے طریقے سے اور سیکنڈ ایس آرفان اکلام جیسے کہ بتایا تھرڈ ایس تھا ہمارا پروگرام ایک پتلی تماشا میجک شو اور ایک سٹیج ڈراما ایک تعلیمی میاری سٹیج ڈراما ایک لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک پروگرام تھا دہشت گردی کے مصور پر اور لاسٹ سٹیج اس میں ہمارا ایک بہت پیارا ہیرو کہہ سکتے ہیں علی پوچٹھا کا ابراہیم صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت آرٹ کی گیلری سجائی ہوئی تھی اور کیا خوبصورت شہکار اور وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں علی پوچٹھا کا فخر ہیں تو اس کے بارے میں وہ آئیڈیا کیسا تھا کہ آپ نے علی پوچٹھا کے یوت کو نہیں بولے اس میں اس ٹیلنٹ کو نہیں بولے اور اس کو پلیئر فرم ہوئیا کیا یہ ایک بڑا قابلہ ستائش عمل تھا آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا پوچٹھا ابراہیم صاحب کو اٹھ سے سے ہم جانتے ہیں ان کے فن کو ان کی چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تھا نہیں بان رہا تھا کہ ہم کو کسی طریقے سے اس لیول پر لے گئے ہیں کہ سارے شہر میں کمز گئے ہیں اپنے ستارے کا جو ہے اس کا فن جو ہے وہ سامنے لاسکیں تو نمائش تو آلیڈی لگنی تھی سب کو چلنا تھا اور انہوں نے ہم سے کسی خرچے کی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یہ آپ کے لئے پلاس پوائنٹ تھا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ٹھیک ہے اور پھر ان کے جو شہکار ہیں وہ اس قبل تھے کہ ان کو لوگوں میں تک پہنچایا جائے تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور جو اس پر لوگوں کا رسپانس ہے وہ حیران کم تھا اشاءاللہ اتنے اچھے فرنکار ہیں وہ جنران سب پروگرام کے احتتام کی طرف بڑھتے ہیں تو آخر میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کے اس ایونڈ کے سب سے میگا پروگرام کے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس پورے چار دنوں کو چار چاند لگا دی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا میری مراد ہے آپ کے جو آرٹسٹ اللہ دیتا لونے والا ستارتی وارج آفتہ بند ہے اور اتنا بڑا نام اور یہ سمجھ لے کہ آپ نے اپنے اس ایریا کے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ایسے فنکار کو سلیکٹ کیا کہ جس کو سننے کے لیے ادگد کے گاؤں سے میری ماں بہنے دوست بزرگ اتنا بڑا سمندر تھا تو بلکہ میں چاہتا ہوں اپنی ناظرین کو ہم پہلے وہ کلپ سنائیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی دیکھیں بلکہ آپ بھی میرے سازیوں گئے اس کے مطلق اب دائیے گا کہ یہ کس کا ایڈیا تھا اور اتنا بڑا آٹسٹ اتنے چھوٹے سے علاقے میں لے کے آنا اس میں آپ کا بجل بھی ہائل ہوا ہوگا ظاہر ہے اور ظاہر ہے سیکیورٹی کے بہت خطشات تھے اور کس طرح سے انہوں نے عامی بڑی اتنا بڑا ایکٹر اس ایریا میں آنا یہ بہت بڑی 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 جب پروگرام لانچ کر رہے تھے شروع کر رہے تھے تو ہمیں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ پبلک اور فیملیز کا اتنا بڑا رسپانس ہمیں ملے گا ہم اگر فرنکلی بتاؤں تو اس فکر میں تھے کہ ہم اس کو بھریں گے کیسے آخری دن تک تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی تھی کہ ایسا بندہ ہو جو ہمارے علاقے کے لوگوں کو ان کے نصیات کے مطابق ان کے پسند کے مطابق لوگوں کو پسند دو اور اس کو جو ان لوگ سننے کے لیے جو انہیں ضرور آئیں تو اس کے لیے سارا کف کئی آپشنز آئے کئی دیکھے اپنے بجٹ کو بھی مدد نظر رکھنا تھا سب کچھ ان کو دیکھتے ہوئے ایڈ دی انڈ پھر اللہ تل لونے والا جو ہیں ان کا نام میں نے فائنل کیا اور وہ جب آئے اور انہوں نے جو پرفارمس دی اور جو کسی اس طرح سے انہوں نے سارا لوگوں کو محضوظ کیا وہ ما شاء اللہ وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ اپنے دیکھا تو دیہاتی محول ہے ہمارا تو ہمارے لوگ تھوڑا سے جو ٹپیکل دیہاتی کلچر ہے اس کو تھوڑا لائک کرتے ہیں تو آئے ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ان کے ساتھ ہمارے دوستوں کے ثلو رابطہ ہو گیا تھا انہوں نے بھی مارے ساتھ بہت اچھا دعون کیا اور اچھے طریقے سے بجٹ کو زیادہ انہوں نے ٹھےس نہیں پہنچا ہی زیادہ ضرب نہیں لگائی آہر میں میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے میگا ایونٹ کروایا ہے یہ کہ آپ نے لوگوں کو ایسا وہ پنجابی اچھا کھین اچھا کا الادت ہے کہ جو فیوچر میں بھی آپ سے سوال بلکہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں بڑے پڑے ہیں کہ ہم کو دوبارہ ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے کو کم ملے گی تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ کتنے خوش مزاج ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کتنا وارمیلی ریلکم کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت بڑا جسٹر ہے تو اب فیوچر میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کی تو رائے یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام سال میں دو دفعہ ہونے چاہیے جی مظامر بھر جب لاس ڈے چل رہا تھا اس کا تو لوگ آگے کوئیسٹن ہو ایک ایک ہی کر رہے تھے وہ کہے تھے بھائی آج لاس ڈے ہے آج لاس ڈیا تو آئندہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کل سے ختم ہوگی انڈرٹینمنٹ تو دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ ایک بار ہی انقاد ممکن ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا ہمیں دوبارہ وقت دیا اس طرح کا تو چلے دو دفعہ نہیں کوشش کریں گے دو دفعہ فرنہ کم ایک دفعہ کی روایت جو ہونے یہ جاری رہے گی انشاءاللہ جی ناظرین دیکھا اپنے دارہ نزوان صاحب بہت احسن طریقے سے اپنے اس پروگرام کے بارے میں بتا رہے تھے اور کچھ ایسی باتیں جو کہ شاید اس پلیٹ فرم میں آکے نہیں بھی بتانے چاہیے تھے لیکن ان کے سادگی کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ بھی تھوڑا خوف زیادہ تھے اس ایونٹ کو لے کے لیکن کیونکہ ان کے نیتے ان کے پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی تو یہ پروگرام اتنا اتنا زبردست پر ذریعہ اس کو ملی کہ یہ ایک ہسٹری میں ایک شاہکار بن گیا اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ وہ ایسے پروگرام کا پرامس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے ویل فیر کے لیے اور لوگوں کی خوشوں کے لیے کام کرتے رہیں گے السلام علیکم